دوستو بھارت کے وزیراعظم نریندرہ موڈی نے بیسیکلی کافی گلوگل لیڈرز کو اپنے نیشنل جو ریپبلک ڈے ہے اس پہ بلاتے ہیں انڈیا کی طرف سے اس جی ٹوینٹی سمیٹ کو سیری نگر کے اندر منقض کیا جا رہا ہے اور سیری نگر کے اندر اگر آپ نے چیزوں کو فالو کیا ہو مرکہ کو ظاہر ہے کہ انڈیا کا اس طرح سے آگے بڑھنا پسند نہیں آ رہا انڈیا جس طرح سے نریندر موڈی جی کی ان کے پرائم منسٹر ہے یہ شنگہی کارپریشن آگنیزیشن ایک تنظیم ہے اس تنظیم کو یہاں پر کوئی روایتی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہو رہی چھبیس جنوری کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ابھی فرانس کے صدر ایمنل میکرون جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر موڈی کو اس سال بیسٹائل ڈے بے بلایا ہے نمسکار دوستو جہن دوستو پرانس کے راشتپتی ایمنل میکرون نے بھارت کے پردان منتری موڈی جی کو پرانس کی بیسٹل ڈے پریڈ پر انوائٹ کیا ہے یہ دورہ چودہ جولائی کو اتتے ہیں جس میں بھارت کے پردان منتری موڈی جی پرانس کی بیسٹل ڈے پریڈ میں اپستت رہیں گے ساتھی بھارت اور پرانس کے بیچ رکچہ اور بیپارک سمندوں کو اور زیادہ مجبوط کرنے کے لیے یہ دورہ کافی زیادہ اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ بھارت ہے کہ اس وقت اوبرتی ہوئی ارث بیوشتہ ہے اسی وجہ سے ہر کوئی بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے نوملی فرانس کا نیشنل ڈے جو ہوتا ہے جو ہر سال چودہ چولائی کو منایا جاتا ہے مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا تو میں نے وہ دیکھا جو ان کا نیشنل ڈے ہے یہ جتنا بھی شانزلیزے کا ایریا ہے جہاں بھی آئیفلٹ آ رہا ہے یہ سارے ایریا کو وہ خالی کرا لیتے ہیں اور بڑا زبردست قسم کی ملیٹری پریڈ اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ ایک پراپر زاری بات ہے اس کی ہسٹری ہے لیکن میں اس کو زاری بات ہے انڈیا فرانس تعلقات کے حوالے سے دیکھ رہا ہوں اور کیوں پرائیم نیسٹر موڈی کو بلایا گیا ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ بھارت کے وزیراعظم نے ایک جسے کہہ دیں ہے ٹرینڈ ڈالنا ٹرینڈ بھی ڈالا ہے موڈرن یہ جو ایراد چل رہا ہے ابھی پیچھلے دس سالوں میں کہ بہت سارے گلوپل لیڈرز کو ریپبلک ڈے پہ بلاو ان کو پروٹوکول دو رسپیکٹ دو ابھی انہوں نے پریزیڈ سی سی کو بلایا ہوا تھا جب کے سو ابھی پرائیم نیسٹر موڈی کو ایسے گیسٹ آف ہانر جو ہے وہ نیشنل ڈے کی پریڈ کے اوپر بلایا ہے اب یہ امیجن کریں ایک ساؤتھ ایشن ملک کا پرائیم نیسٹر جو ہے جو کہ کولنی رہا ہے گریٹ بریٹن کی وہ جا رہا ہے ایسے نیشنل ڈے گیس کے طور پر یورپ سے کسی کو نہیں لیا امریکہ سے نہیں بلایا استریلیا سے نہیں بلایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی یہ بزنس اور جو ملیٹری ریلیشنز ہیں دونوں ملکوں کے وہ ایک ٹیک پہ چال رہے ہیں دونوں ملکوں کے اور اس کو دو ہی اینگل سے دیکھا جا سکتا کہ بزنس بہت تیزی سے دونوں ملکوں کا چارہ آگے اور ملیٹری بائی لیٹرال تعلقات جو ہیں وہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے انڈیا آپ کو پتا ہے دنیا کا موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے دین پھر جی ٹونٹی کی میمبرشپ بھی ہے ابھی بھی چلیں آہ ایس سیو کی بھی ہے لیکن وہ آبیویسلی فرنس کو اچھی نہیں لگی لیکن یہ ہے کہ یہ جو آہ اس وقت کی یہ ایک جو فرنس ریولوشن کی ایک آہ سیونٹین نائنٹی ایٹ کی جو پراپر ایک او جسے کہتے ہیں نا آہ آہ اس کی ایک ریر یہ کہتا ہے کہ یہ پریولیج ہے ٹیک ہے کہ انڈیا جو کہ فرانس کا بہت کلوزس لائے کیا پاکستان اس وقت یورپ میں ایسا کوئی علائے رکھتا ہے نہیں سو اٹ مینز کہ ہماری جو پچھلے پچھتر سال میں دنیا نے پاکستان کو سیریس نہیں لیا ٹیک ہے جی اب شانزلیجے پہ آپ آہ جا کے آہ دیکھیں وہ پریٹ دھو گی شانزلیجے آوینیو کے اوپر بڑا زبردست خوبصورت شانزلیجے آوینیو ہے اور وہاں پہ ائر فورس جیٹ فلائے کر رہے ہوں گے آہ اس سے پہلے ڈانلڈ ٹرم کو بھی بلایا گیا ہے جرمن چانسلر اینگلہ مرکل کو بھی بلایا گیا ہے آہ اور آہ سننے میں آ رہا ہے کہ فرانس کے صدر بھی ستمبر میں انڈیا میں آ رہے ہیں آہ لیکن انہوں نے ایک آہ یہ سمجھا ہے کہ آہ پرائم میسٹر موڈی کو بلانا اور یہ آہ پروٹوکول دینا رسپیکٹ دینا that's that tells the story کہ بھائی گیم آگے نکل گئی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ فرانس نے آہ انڈیا کو بھی آوٹریچ کیا ہے کہ آہ اور فرانس چینہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور میں آپ کو اب آپ بتاؤں ایک وقت آئے گا کہ فرانس will be among those countries not russia فرانس will be among those countries جو کہ انڈیا کو favor لے کے دیں گے چینہ سے اور میں آپ کو اسی ہی بتا رہا ہوں رشیہ وہ نہیں کر سکے گا چیز جو جو فرانس کر سکے گا the reason behind is کہ جو فرانس ہے اس کو چینیز جو ہیں وہ favor دینا چاہتے ہیں because they are major western ally of the united states basically they are a part of وہی تو west ہیں فرانس جیمنی یہی تو west ہیں تو فرانس کل کو ایک ایک space دے گا انڈیا کو when it comes to the انڈیا چاہنا کے حالات کو خراب ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھئے گا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اور فرانس itself آپ کو پتا ہے انڈو پیسٹر میں بڑا interested ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو فرانس کی جو sale ہے انڈیا کو وہ تقریبا تقریبا دو ہزار بائیس میں ٹھیک ہے جی وہ سولہ بلین ڈالر ہے دو ہزار بائیس میں سولہ بلین ڈالر پہ پہنچ گئی ہے سو اب آپ اسے اسے imagine کر سکتے ہیں اور ٹو وے جو جسے میں کہتے ہیں جو جو goods trade ہے وہ بھی کافی بڑی صدار میں ہے لیکن سوری جو bilateral trade میں کہنا چاہتا ہوں not do trade bilateral trade جو ہے ٹو وے جسے goods trade کہتے ہیں وہ سولہ بلین ڈالر پہ چلی گئی ہے جس میں جو فرنچ ائرکرافٹ ہیں وہ اس نے بیسکلی اس کو زیادہ اہمیت دی ہے سو آپ imagine کرنے کے چھتیس رافیل جو آئے ہیں اور اس نے انڈیا کو کتنا ایک strategic edge دی ہے over پاکستان over the region اور ایک جسے کہتے ہیں نا نینے military hardware خریدنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے بہت بڑی تعداد میں security bunkers لگائے جا رہے ہیں اور سیری نگر شہر کو smart city کے اندر تبدیل کرنے کی کوششیں ہو گئی ہیں تقریبا کہا جا رہا ہے کہ ان security bunkers کے اوپر پینٹالیس سے پچاس لاکھ روپے کا خرچ آئے گا اور یہ خرچ وہاں کی government اس لیے کر رہی ہے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر اب ایک ہو چکے ہیں باوجود اس کے کہ سیری نگر کی جو آئینی حیثیت تھی یا اس کا special status تھا اس کو ختم کر دیا گیا پاکستان اس کے اوپر احتجاج ضرور کر رہا ہے مگر ہمیں نظر سانی کرنی ہوگی ان تمام چیزوں کے اوپر جو کہ غفلت کا باعث بنی جو کہ پاکستان کے پوائنٹ کو کمزور کر رہی ہیں عالمی سطح پر پاکستان نہ اپنے لیے بہتر طور پر کسی قسم کی کوئی لابنگ کر سکا پاکستان کی سفارتکاری دنیا بھر میں کہیں بھی خاطر خواب مانی نہیں جاتی ہے پاکستان کا کوئی بھی وزیر مشیر ہمارا سفیر کوئی بھی کسی دوسری دنیا کے ملک میں ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ کام کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ حاکم ہیں اس ریاست کے اوپر ہم نے پاکستان کے لیے کبھی کوئی لابنگ نہیں کی ہم نے سفارتکاری پاکستان کے لیے نہیں کی پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے لوٹا کھسوٹا جاتا اس کو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ فوائد سمیٹ کے اسی ملک سے رفو چکر ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ہماری پہچان دنیا میں کیا ہے کہ ہم دوست ممالک سے پیسہ مانگتے ہیں ہم عالمی ممالک سے پیسہ مانگتے ہیں ہمارا پیسے کے بغیر گزارہ نہیں ہے ہمارا мلک چوروں لوٹیروں کی وجہ سے مشہور ہے ہمارا ملک کرپشن کی وجہ سے مشہور ہے ہمارا ملک عدل انصاف نہ ہونے کی وجہ سے مشہور ہے ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پر اپنے آپ کو مضبوط کر سکے ہم کے لیڈرشپ میں جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ پسند نہیں آرہا اب ہوگا کیا اندازے ہیں لوگوں کے اندازہ یہی ہے کہ اس کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جائے گا اور بھارت کو پریشان کرنے کے لیے پاکستان کے ذریعے جو ہے امریکہ پاکستان کے ذریعے انڈیا کو پریشان کر سکتا ہے اور اس میں آسام میں بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ مچ سکتی ہے ساتھ ساتھ خالستان ایشو بھی کھڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو تو موجود ہی ہے تو کشمیر میں بھی گڑھ بڑھ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں مگر آسام اور خالستان کے لوگ بھی ایک دم سے ایکٹیف ہو جائیں گے اور اس سب کے پیچھے ہوگی جیشے محمد اور جیشے محمد کے لوگ جو ہیں وہ کے پی کے میں دیکھے جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ اپنے پیغامات بھی دے رہے ہیں اور مساجد میں اعلانات بھی ہو رہے ہیں بلکہ وہ وہاں پر میٹنگ ٹائپ کی جو کہہ لیجی آپ وہ سب کچھ بھی چل رہی ہے اور یہ چیز بہت خطرناک ہے پاکستان اگر اس میں حصہ لے رہا ہے تو پاکستان کو سوچ لینا چاہیے کہ اس سے نقصان ہمیں بھی بہت زیادہ ہوگا بھارت کا تو خیر ہوگا ہی کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بھارت کو کس طرح سے پریشان کیا جاتا رہا ہے اور یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں اور ہمارے جیسے لوگ جو ہم ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے ٹرمز بہتر ہوں ہم اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور فکر مند ہیں تو دوستو یہ ساؤت ایسیا کے کسی بھی پردان منطری کو فرانس میں پہلی بار انوائٹ کیا ہے جو کی بھارت کے لیے بہت بڑی بات ہے کیونکہ بھارت جس طرح سے لگاتار دوسرے دیسوں کو ریکسپیکٹ کرنا سکھا رہا ہے اس سے اب دنیا کافی زیادہ پروابیت ہوئی ہے کیونکہ بھارت ہر برس اپنے چھبیت جنوری پر ہر کسی کو انتراشتی مہمان کو بلاتا ہے اسے دیکھ کر کے پوری دنیا میں یہ ٹرنڈ چل چکا ہے اسے لے کر کے پاکستانی کافی زیادہ پرسان ہے کیونکہ پاکستانیوں کو کوئی پوچھتا تک نہیں پاکستانی تو کیول جاتے ہیں تو کیول بھیک مانگنے ہی جاتے ہیں پاکستانیوں پر اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے اسی بجے سے پاکستان کا کوئی دوست بننا ہی نہیں چاہتا بھارت اس وقت ایک اوورتی ہوئی ارث بیوستہ ہے اسی بجے سے ہر کوئی دیس بھارت کی طرف ہی دیکھ رہا ہے جو کی پاکستانیوں کے لیے کافی زیادہ برا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان کو دنیا میں کہیں سے بھیک بھی نہیں مرے کوئی بھی دیس پاکستان کو پیسے دینے تک کو تیار نہیں ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں جارہو سیئر کریں جیدی آپ چاہے ہو بننا ہے تو چاہے ہو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جہن واندے مات